موسیقی 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 لال ڈبا جو چورایا ہے وہاں پر مکہ نرمان کی بات کو لے کر لمبے سمیں سے ان دونوں میں کہاں سنی چل رہی تھی لیکن آج معاملہ اس سمیں گرما گیا جب دونوں پک شامنے سامنے ہو گئے اس دوران ایک پکش نے دوسرے پکش پکش تلوار سے حملہ کر دیا ہے آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پکش ہے جو آروپی ہے وہ تلوار لے کر حملہ کر رہا ہے اس سے ایک جو ویکتی تھا جس کے پڑوس میں مکان تھا اس کے گمبیر چوٹ آئی ہے گردن پہ پرہار کیا تھا گمبیر دھائل ہوا تھا بعد میں پولیس نے اس کو اسٹرال میں بھرتی کرا دیا اس دوران ایک سو اکیامر کے تحت پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس میں جو حملہ کرنے والا ہے ویر اس کے پیتا کو دونوں کو پولیس نے گرفتار کر کے گرفتاری کر لی گئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ نہیں حملہور کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لیل جان کر دینے کے لئے اجمیر کے رام گنج علاقے میں بھی ایسا ہی ہنگامہ دیکھنے کو ملا جہاں پر پریم بیواہ کو لے کر دو پکش آپس میں بھیڑ گئے بھیڑ کے آگے پولیس بے بس نظر آئی لڑکی پکش کے لوگوں نے پولیس کی موجودگی میں لڑکے پر حملہ بول دیا حالات پر قابو پانے کے لئے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا جماعت کے آگے لاچار اور مجبور کھڑی یہ پولیس اجمیر کی ہے موب کی منمرجی کے آگے رام گنج تھانے میں پولیس بونی بنی رہی پریم بیواہ کی وجہ سے پیدا ہوئے بیواہ کو پولیس نے حلکے میں لیا اور حالات بگرتے چلے گئے پولیس جس جیپ سے پریمی جوڑے کو لے جا رہی تھی شادی کا ویروت کر رہے لوگوں نے اس پر حملہ بول دیا حالات کو قابو میں کرنے کیلئے پولیس کو لاتھیاں بھانجنے کرے لیکن بھیڑ میں موجود لوگ ڈھیٹ تھے وہ پولیس سے علج گئے پولیس کے ساتھ دھکا مکی بھی کی گئی پولیس پر دو طرفہ دباؤ تھا لڑکی اور لڑکے دونوں پکش کے لوگ ہنگامہ کر رہے تھے دونوں پکش کے لوگ آمنے سامنے تھے اور پولیس بیچ بچاؤں میں جھٹی رہی لیکن حالات بگرتے دیکھ پولیس کو اپنے تیور دکھانے پڑے منویر سنگھ زی میڈیا اجمیر اب آپ کو دکھاتے ہیں ہنگامے کی دو تصویریں پہلی تصویر اجمیر کے رام گنج تھانا علاقے کی جہاں پر پریم بیواہ کے چلتے دو گھٹوں میں جھڑپ ہوئی حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس کو لاتھیاں بھاجنی پڑی ادھر سیکر کے داتا رام گر تھانے کے سامنے پردرشن کر رہے لوگوں پر اس سمیں پولیس کو لاتھیاں بھاجنی پڑ گئی جب پردرشن کر رہے کچھ لوگوں نے پولیس پر پتھر پھیکنے شروع کر دیئے اور اب بات بائیتو ویدھائی کعلا شودری کی راہل گاندی کے خلاف بیان دینے والے بائیتو ویدھائی کعلا شودری کو لے کر کانگریس حملہ ور ہو گئی ہے پورے پردش میں کانگریسی بیان کی نندہ کر رہے ہیں اور بی جی پی ویدھائی کے خلاف کارروائی کی مانگ کی اٹھا رہی ہے کانگریس کے ویروت پردرشن کی آپ ساتھ زلوں کی الگ الگ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ارچنا شرما نے کہا کہ ماملے کو بی جی پی راجنیتک رنگ دیکھ کر چھاتروں کو گھسننے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں جودپور میں کانگریسیوں نے ویدھائی کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ادھر کئی جگہوں پر ویدھائی کعلا شودری کا پتلا بھی بھوکا گیا ایک طرف کانگریس کعلا شودری کے بیان کو لے کر بی جی پی کو گھرنے میں لگی ہے تو وہیں بی جی پی بھی پیچھے نہیں ہے بی جی پی راحل گاندھی کے جے اینیو والے بیان کو لے کر حملہ ور ہے کوٹا زلے کے سلطان پر قصبے میں ہندو سگنٹھنوں نے راحل گاندھی کے ویروت میں آکروش رہیلی نکالی تو وہیں سیروہی میں بھی بی جی پی کارکرتاؤں نے راشتر پتی کے نام کا گیا پل سوپا بی جی پی کانگریس جہاں راجنیتک پردیشن میں اُلجھے ہیں تو وہیں پردیش کے نیائی کرمچاریوں نے ہرتال شروع کر دی ہے ہرتال بھی آپ کو بتا دیں انوکھی ہے کوٹا میں کرمچاریوں نے سندر کاندھ کا پاٹھ کر جلد ماغے پوری ہونے کی پرارتھنا کی وہیں ڈونگر پور میں بھی نائی کرمچاریوں نے دھرنا ستھل پر بھگوان ہنمان کی فوٹو لگا کر سندر کاندھ کا پاٹھ کیا بودھی نگر پرشد میں اب سنگل وینڈو سے کام ہوگا اس کے لیے فائلوں کی سکیننگ کا کام شروع ہو گیا ہے اب فائلوں پر ڈیجٹل نمبر ہوگا جو سممندھت ویکتی کو مہیا کرائے جائے گا تاکہ نمبر کے ذریعے وہ اپنی فائل کا اسٹیٹس جان سکے بوندھی نگر پرشد میں کام کرانے کے لیے اگر آپ چکر لگا کر تھک گئے ہیں تو نراش مت ہوئیے نگر پرشد آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب سنگل وینڈو کے ذریعے کام کرے گا اب بابوں کا فائل گم ہونے کا بہانہ کام نہیں آئے گا سرکار نے بوندھی نگر پرشد کو پائلٹ پروجیکٹ کے روپ میں چین کیا ہے اس سسٹم کے لاغو ہوتے ہی نگر پرشد کا کام کاج پیپر لیس ہو جائے گا فائلوں کو کمپیوٹر پر سکین کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے فائل میں کوئی کمی ہونے پر اس کی سوچنا ایس 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 کے ذریعے سممندھت دکتی تک پہوٹائے جائے گی اچھی شروع آتے ہیں نگر پرشد کی ایک اس سے وہ بوکتہ کو جو پریشانی جیل نہیں پڑتی ہے وہ ان سے نیجات ملے گی وہ بوکتہ آتا ہے بابوں کے چکر کا آتا ہے کئی بار فائل نہیں ملتی ہے اس سے ایکل ونڈو سے ایک پینڈنگ فائل جو پڑی رہی تھی ہے اس میں ایک میپ بنے گا اس میں کمپیوٹر میں سب پتہ لگ جائے گا وہی فائل کی کیا پوزیشن ہے اب نگر پرشد کی فائلوں پر ڈیجیٹل نمبر ہوگا جسے سممندھت وقتی کو مہیا کرائے جائے گا تاکہ ہر وقتی ڈیجیٹل نمبر کے ذریعے اپنی فائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں بھوانی سنگھ شری گنگا نگر میں اوچت ملکی راشن کی دکانوں پر پی او ایس مشینیں لگائی چاہیں گی جلد بیبھاگ کے پاس چار سو چیاسی پی او ایس مشینیں پہنچ گئی ہیں اور ان مشینوں کے لگ جانے سے کالا بازاری پر نکیل لگنے کی امید ہے آگے ایسی تصویر دیکھنے کو نہ ملے اس کے لیے سرکار پی ڈی ایس کو اور پاردرشی بنانے کی قواید میں جھٹی ہے کالا بازاری اور گولمال کی شکایتوں کو دور کرنے کے لیے اوچت ملکی راشن کی دکانوں پر پوس مشینیں لگائی جا رہی ہیں شری گنگا نگر میں اوچت ملکی سات سو دو میں سے چار سو چیاسی راشن کی دکانوں پر پوس مشینیں لگائی جا رہی ہیں یہ مشین رسد ویبھاگ کے پاس پہنچ گئی ہیں اس میں اوچت ملے دکاندار جو ہیں وہ پوس مشین جو یہ مشین آئی ہے باما سا ایٹی ایم مشین ہے اس کو پوس مشین کہہ رہے ہیں اسی کے مادیم سے وہ راشن بطن کریں گے اس میں بوکٹا کا جو راشن کا آدھار کارڈ ہے وہ اس کے اندر فیڈ ہوگا تو اپنے تھم بھی پریشن سے اپنا جو خود بوکٹا ہے وہ اس میں راشن لے کے جاسکے گا ستھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ رسد ویبھاگ کے ادھکاری چاہیں تو کالا بازار یہ رکھ سکتی ہے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہو تو مشین کو بھی چکمات دیا جا سکتا ہے پوس مشین سے کوئی زیادہ کالا بازاری رکھنے کے اثار نہیں لگتے کیونکہ جب تک ادھکاری رسد ویبھاگ کے اوچھ ادھکاری اور ڈیپو والوں کے بیچ میں گاندی کا پرچلن سماپت نہیں ہو جاتا تب تک میں نہیں سمجھتا کہ سارجنک ویترن پرنالی میں کسی پرکار کا کوئی صدہر آئے گا وہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ سری گانگا نگر میں فرضی راشنکار کی سنچھا کم نہیں ہے ایسے میں یہ مشین کالا بازاری روکنے میں کتنی کارگر ہوگی کہاں نہیں جا سکتا ہرنیک سنگ, زی میڈیا, سری گانگا نگر بیعور کا ایک سکول تبیلے میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں کے بچے گوبر کے دھیر پر پڑھنے کو مجبور ہیں میڈے میل کا کھانا بھی انہیں گندگی کے بیچے کھانا پڑتا ہے یہ تصویر بیعور کے دولتگڑھ سنگھا کے سرکاری سکول کی ہے دن میں اس سکول میں چھاتر پڑھنے آتے ہیں اور رات میں یہ مویشیوں کا اڈا بن جاتا ہے مویشیوں کے گوبر اور موتر سے اس سکول کی تصویر تبیلے کی طرح ہو گئی ہے روز روز کی گندگی ساف کرتے کرتے ٹیچر اور چھاتر سبھی اوب گئے ہیں اب تو انہیں اس کے بیچ رہنے کی عادت ہو گئی ہے گوبر کے درگن اور موتر سے گیلے فرش پر بیٹھ کر پڑھنا ان کی مجبوری بن گئی ہے یہاں تک کی میڈے میل کا کھانا اسی گندگی کے بیچ کھانا پڑتا ہے یہ سمجھیا اسکول کی چار دیواری نہ ہونے سے ہے اسکول کے پرینسپل اس کی شکایت ویبھاگی ادھکاریوں سے کر چکے ہیں لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری مجبوری ہے کہ یہاں پر 65 بچے تھے سال کے شروع میں اور اب گھٹ کے 50 سے بھی کم ہو گئے ہیں راجے سرکار سے ہم نے ویبھاگ سے ہم نے کئی بار نیویدن کیا ہے کہ اس اسکول کی طرف آپ تھوڑا سا سوچے بھیان دے ہوئے یہاں پر بچوں کے جو ابھیباوک ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے فیسلیٹی نہیں مل رہی ہے لڑکیوں کے لیے الگ شوچالے نہیں ہیں پانی کی نیوشتہ نہیں ہے سکول میں پھیلی گندگی کی وجہ سے بچے دوسرے سکول میں جانے لگے ہیں دنوں دن چھاتروں کی سنکھیا میں کمی آ رہی ہے ڈلیپ چوہان زی میڈیا بیعور بھوکتاؤں کو ایک ہی چھت کے نیچے پروپرٹی سے جڑی سبھی سبیدھائیں اپلافت کرانے کے لیے کھرڈائی راجستان کی ور سے پروپرٹی ایکسپو کا آج دوسرا دن رہا جہاں شنیوار ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اس ایکسپو کا فائدہ اٹھایا وہیں بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پروپرٹی بیعورسائیوں کی چہرے بھی کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے ایک چھت کے نیچے قریب ایک سو ساٹھ پروپرٹی ویعپاری اپنی پروپرٹی کو پیش کرنے کے لیے پورا دم لگا رہے ہیں اور ساتھ میں وہ بھوکتاؤں کو آ کر شد کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک آفر بھی دے رہے ہیں شنیوار ہونے کی وجہ سے صبح سے ہی لوگوں کا آنا جاری تھا جو شام تک چلتا رہا ایکسپو کی اور سے شنیوار کو قریب چار ہزار ریجسٹریشن ہونے کا دعویٰ کیا گیا اترکت مکھ سچیو یوڈی ایچ اشوک جین نے بھی آج کریڈائی ایکسپو کا دورہ کیا مجھے یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں جو پورے راجستان کے ریل ایسٹیٹ ڈبلپرٹس ہیں ان سب نے اپنے اپنے پروڈکٹس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈسپلے کیا ہے اور سبھی طرح کے پروڈکٹس کو یہاں پہ لائیا گیا ہے راجستان ریل ایسٹیٹ ایکسپو کریڈائی میں لوگوں کا آنا جانا کافی ہے دوسرا دن ہے آج اور اچھا ریسپونس ہے اچھے کسٹمز ہیں جو پروڈکٹ کو جاننے کی جاگرکتہ لے کر آئے ہیں لوگ جادہ زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں کیسے فلیٹس ایبلیبل ہے کس رینج کے فلیٹس ایبلیبل ہے 19 فروری سے شروع ہوئے اس ایکسپو کے دوسرے دن آج بڑی سنکھیا میں اپا بھوکتاؤں کے آنے سے آئے ہو جکوں کے چہرے بھی کھلے ہوئے دکھے جی اچھ پی گروپ کے یوگانک شرما کا کہنا ہے کہ سبح سے کسٹمر آ رہے ہیں اور آج اچھی سنکھیا میں پروپرٹی کی بکنگ بھی ہوئی ہے وہیں منگلم گروپ کے ڈائریکٹر نیتیش اگروال نے بتایا کہ شروعات کے دو دنوں میں ہی قریب دو سو کروڑ روپے کے بزنس کا انمان ہے ایکسپو کا دوسرے دن ہے کافی اچھا ریسپونس ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے لگ بگ 2500 ریسٹیشن اولری ہو چکے ہیں اور ہمیں انمان ہے کہ ابھی شام تک ایمیننگ تک یہ 2500 ریسٹیشن اور ہوں گے 19 فروری سے شروع ہوئے اس پروپرٹی کے مہاکمب میں پروپرٹی پسند لوگوں کا اچھا ریسپونس مل رہا ہے ابھی دو دن تک ایکسپو اور چلے گا ایسے میں شروعاتی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے آنے والے دو دن اس مہاکمب کے لیے اور بھی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں للیت ورما سی میڈیا جیپور اور اب بات موسم کے مزاج کی راجستان میں موسم نے اچانک کروٹ لی ہے پچھلے دو دنوں سے کہیں گوھرہ تو کہیں بوندہ بادی دیکھنے کو مل رہی ہے پششمی راجستان کے علاقوں میں موسم میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے بادلوں کے چھانے سے رات کی نیونتنگ داپمان میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے موسم بیبھاگ کی مانے تو اگلے کچھ گھنٹوں میں تیز بارش کی سمبھاونا